صورت یاسین صورت یاسین مکی صورت ہے مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو حجرت سے قبل نازل ہوئی اور جو حجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں خواہ وہ مکہ میں ہی کیوں نہ اتری ہوں اس صورت کے پانچ رکوع ہیں 83 آیات 729 سیون ٹرنٹی نائن کلمات اور 3000 یعنی 3000 حرور صورت یاسین کے فضائل میں بہت سی روایات مشہور ہیں یعنی اس کی فضیلت کے بارے میں مثلاً یہ کہ ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل صورت یاسین ہے اور جو صورت یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض دس بار قرآن پڑھنے کا سواب لکھے گا ایک اور روایت کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا مندی کے لیے صورت یاسین پڑھے اس کے پچھلے گنام آپ کر دیے جائیں گے اور اس کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو اسی طرح کچھ اور باتیں بھی ہیں اس صورت کے بارے میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنت کے اعتبار سے کوئی ایک روایت بھی صحت کے درجے کو نہیں پہنچی ہے بلکہ یہ قرآن کی دل والی روایت کو امام البانی نے موضوع کہا ہے کہ بلکل منگھڑتا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو فضیلت لگا لی گئی ہے کہ اس کو پڑھنے سے دن بھر کی مشکلات حل ہوتی ہیں اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے پورا قرآن مجید اللہ کا اتارہ ہوا ہے اور اس میں سے وہ حصہ جو اللہ سبحانو تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس کی کو خاص فضیلت بتائی ہے مثلاً سورة القہد کی ابتدائی اور آخری آیات کے بارے میں روایات موجود ہیں یا سورة الملک کے بارے میں جو حدیث ہے وہ صحیح ہے اس کی فضیلت کے بارے میں کہ جو اس کو رات کے وقت پڑھے گا سونے سے پہلے وہ اسے عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بنے گی ایسی چیزیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہوں سنت سے ثابت ہوں ان پر تو یقین رکھنا چاہیے ان کو تو اسی طرح لینا چاہیے لیکن کوئی ایسی بات جس میں کسی عمل کے بارے میں کسی جزا یا سزا کا کوئی ذکر کرتا ہے اور وہ دلیل سے ثابت نہ ہو انہیں قرآن و سنت کی دلیل سے ثابت نہ ہو تو ایسے عمل کو نیکی سمجھ کے کرنا درست نہیں بیسے آپ کے دل چاہے تو آپ جب چاہیں سورت یاسین پڑھیں صبح پڑھیں شام پڑھیں نماز میں پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں ضرور پڑھیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے اس کو کہ ایک دفعہ پڑھنے سے دس قرآن کا ثواب ملے گا تو یہ سمجھنا اس کا کیا ہوگا درست ہوگا نہیں بہت سے لوگ صرف سورت یاسین ہی کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسی قسم کی روایات سن رکھی ہیں اور پھر وہ اس پہ جم گئے اس کا نقصان کیا ہوا ہے صرف سورت یاسین پڑھتے رہنے کا نقصان کیا ہوا ہے لوگوں نے باقی قرآن کو فراموش کر دیا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سارے مسائل کا حل بس اسی صورت کے اندر ہے اسی کو پڑھ لو تو کافی ہوگا کیا کسی ایک حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فوراں سورت یاسین پڑھ لیتے پہلے زمانے میں تو احادیث کو ڈھونڈنا تلاش کرنا ان کی اوثنٹیسٹی کو جاننا یہ ایک بڑا مشکل کام تھا لیکن آج کے دور میں کتابوں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں کس بارے میں صحیح اور ضعیب کی پہچان کے بارے میں پھر یہ کہ احادیث ایک جگہ میں ملتی ہے پرنٹڈ فارم میں بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل فارم میں بھی ہیں آپ کو ایسے سافٹور ملتے ہیں جن سے آپ یہ چک کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث کہاں پر پائی جاتی ہے صحیح ہے یا نہیں اور اس پر لوگوں نے عمرے کھپا دی اور بہت محنت کی ہے ایک ایک حدیث کو ٹائپ کیا اس کو جمع کیا اس کے بارے میں جو علماء نے حکم لگائے تھے ان کو ساتھ لکھا اس پر پوری پوری کمنٹری دی کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے لہذا آپ جیسے پڑے لکھے لوگوں کے لیے یہ بات اب بلکل مشکل نہیں رہی کہ آپ یہ جانیں کہ کس حدیث کا درجہ کیا ہے جو لوگ علم نہیں رکھتے یا ان کا علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کی معذوری کو تو ہم سمجھتے ہیں کیا کہ ان کے پاس ذریعہ نہیں ان کو پتہ نہیں وہ جانتے نہیں اس لیے انہوں نے جو کچھ اپنے باپ دادا سے سنا وہ کر رہے ہیں لیکن آپ جیسے پڑے لکھے لوگوں کے لیے کیا کوئی جواز ہے کہ آپ بغیر دلیل کے کوئی کام کرتے رہیں نہیں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ میں نے کیا ہے کہ صورت یاسین کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت صحت کا درجہ کو نہیں پہنچی یا ضعیف ہے یا موضوع ہے اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ مجھے لاکہ دکھا سکتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ہے بلکہ آپ کو لانی چاہیے قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین تو علم والے لوگ ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ سنی سنائی باتوں پر نہیں چلتے وہ صرف آبا و عداد کی تقلید نہیں کرتے وہ آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو نہیں کرتے وہ جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کیا یہ کام قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے تو میں آپ کو یہ اسائنمنٹ دیتی ہوں کہ آپ جائیے اور کوئی ایک روایت لائیے جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تو آپ صورت یاسین پڑھتے یا اکتالیس دفعہ پڑھتے یا مبینوں کے ساتھ پڑھتے یا کسی اور طرح پڑھتے نہیں اسے بھی دلیل لائیے نہیں تو بات یہ ہے کہ انسان اگر محنت کرے تو کس چیز پر کوئی کام کرے تو کون سا زندہ رہے تو کس کے ساتھ دلیف کے ساتھ اسے موت آئے تو کس پر کیونکہ ہمارا حساب لوگوں کے ساتھ نہیں کس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ ہے ہمیں اس کو جواب دینا اپنے ہر عمل کا اور جزا کس سے لینی ہے ثواب کون دے گا اللہ اور اگر اللہ نے کسی ثواب کا وعدہ ہی نہیں کیا تو پھر بات یہ ہے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے اس میں جو بھی کام کرنے ہیں وہ کوشش کرنا ہے کہ درست ہوں اور وہ کام ہم چھوڑ دیں جو اللہ نے پسند نہیں کیے یا پھر یہ کہ سنت سے جن کی کوئی دلیل نہیں ملتی تاکہ ہم وقت بچا سکے کن کاموں کے لئے اہم کاموں کے لئے ان کاموں کے لئے جن کی دلیل ملتی ہے کیونکہ بہت سا لوگ آپ سے جگڑنے کو آ جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی نیا دین ہے ہم تو ہمیشہ یہ سنتے آئیں پوچھیں کبھی پڑھا بھی ہے کسی صحیح حدیث کو پڑھا بھی ہے صرف سننے کی بات تو نہیں نا اور آپ کو بھی میں اسی لئے کر رہی صرف سننے کی بات مت مانے جا کے پڑھیں بھی دیکھیں بھی کتابوں میں لکھا وہ ضرور ہوگا لیکن اس کا درجہ معلوم کریں کہ بات کی حقیقت کیا ہے بہرحال اس میں آپ دیکھئے کہ جیسے تفسیر ابن کسیر ہے اس میں بھی جو ضعیف روایات ہیں ان کی نشاندہ ہی کر دی تو آپ کوئی بھی ایسی تفسیر لیں کہ جس میں احادیث کی صحیحت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اب صورت یاسین کو بالکل ہی نہ پڑھیں اور اگر زبانی یاد کی ہوئے تو بھولا دیں کیا یہ مطلب ہے اس کا اس لیے کہ صورت یاسین کے اندر بہت سے ایسے مضامین پائے جاتے ہیں بہت سے ایسی باتیں پائے جاتی ہیں جن کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہیں بہت ایمان افروز موضوعات ہے اس صورت کے اندر یعنی نو ڈاؤٹ کہ یہ صورت قرآن و مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے لیکن کسے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے اپنے اندر پائے جانے والے مفاہیم کے اعتبار سے اس صورت کو پڑھ کر ہم اپنے عقائد کو تازہ کر سکتے ہیں درست کر سکتے ہیں تو چلیئے صورت پڑھتے ہیں آج کا لیسن آیت نمبر ایک سے بارہ تک ہے صورت یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ صورت الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی ایک سو تیرہ صورتوں کے شروع میں آئی ہے اور ایک مستقل آیت ہے یاسین 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 کی تفسیر میں بھی مختلف روایات پائی جاتی ہیں بعض نے کہا کہ یہ یا اور سین کا مرقب ہے یا کا مطلب ہوتا ہے اے اور سین کا معنی ہے انسان تو معنی کیا ہوا اے انسان بعض نے کہا کہ یا سین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام اور یا سے مراد ہے اے اور سین سے مراد سید اے سید یا اے سردار اور اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض نے کہا کہ یہ الاسماء الحسنہ یعنی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ بھی ایک اپینین ہے بعض نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی بہت سی باتیں کی گئیں لیکن بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یا اور سین دو الگ الگ حروف ہیں جن کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے اور یہ حروف اسی طرح ہیں جیسے قرآن مجید کی بہت سی صورتوں سے پہلے یہ حروف آئیں جن کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی جو اصل رائے ہیں جو حقیقی رائے ہیں یا جو درست اپینین ہے وہ کیا ہے کہ ان کا مقوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا معنی اللہ ہی کو پتا ہے اگر آپ کو صورت البقرہ کی تفسیر یاد ہو تو اس میں آتا ہے نا کہلے فلا امیم تو اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو پتا ہے اور باقی کسی کو پتا نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف کیوں لکھے گئے ہیں اگر ہمیں اس کا معنی پتا ہی نہیں اور پتا ہو بھی نہیں سکتا اور دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا اور صرف اللہ کو پتا ہے تو قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں تو پھر اس میں یہ حروف کیوں لکھ دیئے گئے ہیں آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حروب مقتطعت ہیں اور اللہ ان کا نمانہ جانتا کوئی نہیں جانتا تو پھر یہ آگے کھٹک آتی ہے نا کہ کیوں پھر یہاں کیوں لکھے گئے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ قرآن مجید جن حروب سے مل کر بنا ہے یعنی اللہ کا کلام بھی حروب کا مجموعہ ہے حروب کو جمع کر دیا گیا ہے ہر لفظ کے اندر بہت سے حروب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور حروب میں مل کر الفاظ بنایا ہے اور الفاظ سے آیات بنی ہیں اور آیات سے صورتیں بنی ہیں اور صورتیں جمع ہو کر قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروب جب جمع ہو کر بامانی کلام بناتے ہیں اور کلام بھی ایسا جس نے سب کو آجز کر دیا وہی حروب جب الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کا کوئی معنی نہیں تو اس سے اللہ سبحانو تعالی کی قدرت اور اس کلام کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس نے عربوں کو آجز کر دیا تھا اسی لئے قرآن کو کیا کہا جاتا ہے معجزہ ہر نبی کا موجزہ اس کے ساتھ ہی فتم ہو گیا لیکن قرآن کا موجزہ ہمیشہ کہ یہ باقی ہے تو یہ جو موجزہ ہے قرآن مجید کا یعنی جو قرآن آجز کرنے والا ہے اس نے عربوں کو آجز کر دیا اور ان کو آجز کرنے کے لئے کلام کے شروع میں ایسے غروب کو رکھا گیا کہ جو الگ الگ پڑے جاتے ہیں تو ان کا معنی انسان کو معلوم ہی نہیں لیکن جب وہ جمع ہوتے ہیں تو وہ بہت بامانہ الفاظ بن جاتے ہیں جن کے اندر بہت سی حکمت کی باتیں ہیں ایسی باتیں کہ جو انسان کہیں سے لاہی نہیں سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب غروب کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے تو عام مزاج سے ہٹ کر کیونکہ غروب کو جمع کر کے لفظ بنا کے پڑھا جاتا ہے لیکن الگ الگ پڑھا جاتا ہے تو عربوں کے ہاں یہ ایک انداز بھی تھا لوگوں کو خبردار کرنے کے لئے متوجہ کرنے کے لئے کیونکہ اگر اس کے مد اور کھڑی زبر ہٹا دے اور الگ الگ نہ پڑھے اس کو جمع کر کے پڑھے تو یہ کیا بنے گا مثلاً یس عربی میں تو یس کا کوئی معنی نہیں اسی طرح اگر اس کو دوسری طرف سے پڑھیں سین یا زیادہ کیا بنے گا سین اس کا بھی کیا معنی بنتا ہے کچھ نہیں لیکن جب ان کو یا سین پڑھتے ہیں it does make sense اگرچہ میلنگ نہیں پتا لیکن پھر بھی ان تین آپشنز میں سے یہ تین آپشن ہیں چوتھی تو کوئی نہیں کہ ایک ان کو پڑھے یس دوسرا پڑھے سین اور تیسرا پڑھے یا سین تو کون سے زیادہ خوبصورت ہے وہ جو اللہ نے ہمیں بتایا تو حکمت اصل میں اللہ ہی جانتا ہے لیکن چیلنج ہے عربوں کے لیے اور غیر عربوں سب کے لیے کہ ان حروف کو جوڑ کر تم کچھ الفاظ بنا کے دکھاؤ جو اس کلام کو مقابلہ کر سکے تو ایسا کرنا ممکن ہی نہیں اب آپ مجھے بتائیں کیا سمجھ میں ہیں کیا معنی ہے یاسین کا میننگ بتائیے یعنی ان کا کوئی مطلب ہمیں نہیں معلوم یہ الگ الگ غروب کے طور پر پڑھے جاتے ہیں اور ان کو یہاں کیوں لائے گیا ہے اس کی اصل حکمت اللہ کو پتا ہے لیکن دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ انہی حروب سے مل کر قرآن بنا جس نے لوگوں کو آجز کر دیا اور دوسرے یہ کہ ان حروب کو پڑھنے کا طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے اس کے اندر جو حسن ہے اور جو خوبصورتی اور جو حکمت ہے وہ سب اسی کی طرف سے موسیقی